بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دن ہمیں ایک خوشی منانی تھی جو کہ اقبال کا خواب تھا اس شخص کی لیکن اس میں جو حادثات خوشیوں کے ساتھ ملے ان میں سے ایک بابری مسجد ہے یہ بابری مسجد جو ہے آیودہ میں یہ تقریباً آج سے پانچ سو سال پہلے پانچ سو سال سال پہلے بنی جو کہ بابر کا زمانہ تھا جب وہ افغانستان سے آیا اور اس کا ایک میر ولی تھا اس کا جرنیل تھا جس نے یہ تعمیر کی اس مسجد کو تعمیر ہونے کے تین سو سال تک کسی شخص کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ یہاں پہ مسجد ہونی چاہیے یا نہیں لیکن ایٹین ایٹی فائیو میں پہلی دفعہ فیض آباد کے اندر ہندووں نے ایک مقدمہ کہا کہ جناب یہ زمین جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے حالانکہ تین سو سال پہلے کسی کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں تھا لیکن ایٹین فائیو میں اور نائنٹین فارٹی نائن کے درمیان برطانیہ کی کیونکہ یہاں پہ حکومت تھی انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کو سٹیٹس کو چھوڑا جائے سٹیٹس کو اس سے مراد ہے کہ جو جیسے جہاں ہے وہاں ویسے ہی رہے گا اس کے بعد فارٹی نائن میں نائنٹین فارٹی نائن میں فارٹی سیون کے اندر ازادی ہوتی ہے اب یہ دیکھئے ذرا یہ باتیں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں کہ ہندو ذہن کو آج کی نسل سمجھنے میں بلکل ناکام ہے نائنٹین فارٹی نائن میں ایک دن صبح مسجد کا دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو سامر رام صاحب کا ایک سٹیچو پڑا ہوتا ہے اور وہ سٹیچو جو ہے وہ مسجد کے اندر محراب کے پاس رکھا ہوتا ہے اور ہندووں کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے رام صاحب کی ہے یہ موجزتن یہاں پہ آئے ہیں اس لیے یہ آج سے رام صاحب کی جنم بھومی ہے یعنی کہ پیدا ہونے والی جگہ ہے اس کو تقریباً نائنٹی ون میں ایک قانون انڈیا نے نکالا جن کو کہ وہ مذہبی ایکٹ کہتے ہیں ورشپ کا عبادت کا ایکٹ کہتے ہیں اور نے کہا کہ جو جہاں پر جیسے ہے اس کو نہیں بدلا جائے گا جو ہی یہ قانون ہندوستان میں بنا نائنٹین نائنٹی ٹو میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں فورٹی سیون کے بعد آپ نے فورٹی سیون تو نہیں دیکھا نا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سب سے زیادہ سب سے بڑا قتل عام ہوا جس میں تقریباً اٹھارہ سو مسلمان غائب ہیں دو ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ قتل کر دیئے گئے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو کہ آج آپ برما میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے کاٹا جا رہا ہے آپ وہ چیزیں دیکھ نہیں سکتے جس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا گیا مسلمانوں نے اس پہ کیا سٹانس لیا یہ آج کی بحث ہوگی لیکن دو ہزار دس میں ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے لیکن دو ہزار انیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں پہ مندر بنے گا اب یہ بات کہتے ہوئے سب سے پہلے تو جائیے یہاں سے دو رکعت نماز پڑھئے اور شکر ادا کریں کہ قائد اعظم اور اقبال ہمارے نصیبوں میں تھے خدا کی قسم آج پاکستان نہ ہوتا تو ہم بھی شاید اتنے ہی اس وقت زلیل ہو رہے ہوتے جس وقت وہاں پہ رہنے والے مسلمان اس وقت ہو رہے ہیں وجہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں مندر نہیں تھا اور ہمیں اس کی کوئی تحقیق نہیں ملی لیکن بنے گا یہاں پہ مندر انہوں نے کہا کہ اس زمین پہ ہندووں کو قبضہ تھا کبھی یہ ہمیں نہیں پتا لیکن بنے گا یہاں مندر انہوں نے کہا کہ جناب ایک رپورٹ جو کہ بی این کرشنا کمیشن جس کو کہا جاتا ہے بی این کرشنا کمیشن یہ ہندو تھا اور اس نے کمیشن بنا کے انویسٹیگیشن جب کی تو اس نے اس بات پہ کمیشن جس طرح ہمارے جی ای ٹی بنتی ہے نواز شریف کے پرنامہ پہ ہے جس بھی طرح اس نے کہا کہ جناب بال تھاکرے اس میں ذمہ دار ہے جو یہ مسجد گرائے گئی اس کے اندر شیف شینا جو ان کی ایک مذہبی جمعاتا ہے وہ شامل ہے چیف منسٹر شامل ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ شامل ہے اور ٹوینٹی نائن ٹوینٹی نائن پولیس سٹیشنوں کے نام لے کے بتائے اس نے اپنی رپورٹ میں کہ یہ سارے اس حادثے میں شامل ہوئے ہندووں کے ساتھ کیونکہ وہ مسجد اتنی پرانی اور اتنی بڑی اور اتنی بھاری ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا اس کو بلاسٹ کیا گیا اس کے باوجود مسلمانوں نے اس پہ کیا رد عمل کیا اس کو تنز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے مہمانوں سے آج بات کروں گا تاہید شرفی صاحب انشاءاللہ ہم آج ساتھ فون پہ ہوں گے راگب نیمی صاحب جذباتی معاملہ تو ہے نہ یہ بہت جذباتی معاملہ ہے ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم انتہائی محترم ابھی تشریف لائے نہیں ہے حبیب ارفانی صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ابھی تشریف لائے ہیں مفتی نیم ہمارے ساتھ فون پر ہوگئے آگر جی اسلام علیکم خیریت سے آپ حضور اکدس پہلے تو آپ سے بات شروع کرتا ہوں یہ جو ساری میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی مودی نے الیکشن لڑنے سے پہلے اس بات کو العلان پبلکلی کہا تھا کہ میں آؤں گا تو یہ مندر بنا کر جاؤں گا پہلے مودی نے فوج جیتی پھر مودی نے عدالت جیتی کیا مودی کو یہ پتا تھا پھر آپ کپتان جب اس کو مودی کو ہٹلر کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ زیادتی ہے نہیں جہاں تک مودی کو ہٹلر کہنے کی باتیں کوئی زیادتی نہیں ہے وہ واقعیتا ہٹلر بن چکا ہوا ہے کشمیر میں جو دیکھنے جیتی ہٹلر معافی مانگے اس سے آکے خدا کی قسم معافی مانگنا نہ مانگنا یہ اس کا فیل ہے اور وہ میں نے نہیں خیال کہ اس طرح معافی مانگے گا آکے اس کو معافی مغوانی پڑے گی اس کے لیے اسباب اور طریقے کا کوئی بھی اختیار ہمیں کرنا پڑے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہو الیکشن کیمپین کا حصہ ہو اور مسلمان جو ہیں وہ سلامتی کے ساتھ خوشحال ہوں کچھ بھی نہ کریں میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے لیول کے اوپر اس فیصلے کے اگینس جائیں گے جو بھی ان سے قانونی اور دیگر معاملات ہوں گے اور سارے کے سارے اس کو اڈاپٹ کریں گے ایک سنی بورڈ ہے جو اس کے خلاف جا رہا ہے اور کوئی نہیں جا رہا ہے اس کے خلاف جتنی جماعتیں وہ خاموش ہیں اگر آپ نے ان کے ویڈیوز دیکھا میں نے اخبارات کے حوالے سے بھی میں نے اس کو دیکھا ہے بورڈ کے رائے بھی میں نے دیکھی ہے اور مجھے تو حیرت اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ جو دیلی کے جامعہ مسجد کے امام صاحب ہیں وہ بالکل اس کو پر خاموش ہیں حالانکہ وہ اس وقت سب سے بڑے سپوکس مین ہیں مسلمانوں کے انڈیا کے اندر اور انہیں اس کو پر اپنا اظہارے رائے کرنا چاہیے لیکن وہ اس کو اس تناظر میں لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فیصلہ آگیا کسی نے تو فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلوں کو ہم قبول کر لیتے ہیں چھپ رہتے ہیں اگر ہم نہیں چھپ رہیں گے تو زیادہ بکھیڑا پرے گا اور زیادہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے اس دنیا میں امن کا ٹھیکہ صرف مسلمانوں کا ہے نہیں مسلمانوں کو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا دشتگرد اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ انہیں ہی ثابت کرنا پڑا ہے کہ ہم پور امن ہیں ہم دشتگرد نہیں ہیں کنہوں نے بنایا ہمیں ہمیں باہر سے آکے علامہ صاحب آج تک کسی نے نہیں مارا ہم تو خود بڑے خود کفیل ہیں لڑنے میں مرنے میں اور اپنے امیج بیٹ کرنے میں میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ سلوٹ دیکھئے گا یہ اسودین اویسی صاحب ہیں انڈیا کے جو پارلیمنٹ میں تقریباً چار دفعہ جا چکے ہیں ہمارے مذہبی جماعتوں کے میں واتس اپ چلا نہیں سکتا وہ بڑی بری بات ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بن رہی ہوگی پاکستان میں ہمیں ہندوستان قبول ہے یہ وہاں کی مذہبی جماعتوں کی ٹیک ہے لیکن ایک سیاسی آدمی کی ٹیک کیا ہے یہ دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو پرسنل آبورٹ نے کہا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کورٹ نے ون فورٹی ٹو کانسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے یہ ہے آواز ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کہ مذہبی ریاست ہندووں کی ہے لیکن مسلمانوں کی وہاں پہ عبادی پاکستان جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہونے والی ہے مسلمانوں میں مسلمانوں کی آواز ایک ریاستی سیاست در نکال رہا ہے مذہبی جماعتیں نہیں نکال رہی میں یہاں سے بڑے عدب کے ساتھ ہاتھ باندھ کیا آپ سے کہہ رہا ہوں آج تقریباً سو دن ہو گئے ہیں کشمیر میں برفباری وہاں پہ شروع ہو گئی ہے کسی مسلمان ملک نے سوائے پاکستان کے اس کے لیے حق میں اٹھا آواز نہیں اٹھائی وہاں بچے کیسے زندہ ہیں وہاں بیمار کیسے زندہ ہیں کوئی آواز نہیں ہے یہاں پہ آپ مجھے یہ نہ کہیے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے جو چاہے ہمارے موہ پہ پاؤں رکھے اور چلا جائے یہ نہ کہیے گا بس ایک جملے سے اغاز کروش اگر آپ کی اجازت ہو دوں ذہنِ غلام آزاد بھی ہو جائے تو کیا حاصل آزادی جسموں کی نہیں ہوتی آزادی ذہنوں کی ہوتی پہلی بات قرآن کی روح سے اللہ نے ویسے تو ہر مذہب میں ہر مذہب کی عبادتگاہ کی ایک اہمیت ہے ہم جاہل مذہب سے تعلق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے پیشواہ کو براک ہیں لیکن قرآنِ مجید میں جو مسجد کی اہمیت ہے اگر ہم سورہ بن اسرائیل میں حضور کی میراج پر جائیں تو پہلا جملہ آتا ہے یہ مسجد کس نے بنائی تھی پہلی مسجد پہلی کس نے بنائی تھی مسجد پہلی کس نے بنائی تھی میرے نبی نے بنائی تھی ناموس رسالت پہ میں مرنے کو تیار ہو جو میرے رسول کی بنائی ہوئی مسجد ہے اس کی ڈیفنس میں دو جملے کہتے ہوئے میری زبان کرتی تھی جی میں ارز کرو سبحان اللہ زیسرہ بی عبدہی لائل من المسجد الرام اللہ المسجد اقصہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے حبیب کو مسجد الرام سے مسجد اقصہ تک یعنی میرے نبی کی میراج مسجد سے شروع ہوئی مسجد میں ختم ہوئی اب جو مسلمان ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ اپنے نبی کا غلام ہے اپنے رسول کا نوکر ہے جس نبی کی میراج مسجد ہے اور جس نبی کے ہاتھ سے مسجد تعمیر ہوئی آج اس کے شہید ہونے پر اور مسجد پر غاصبانہ اقتدار کرنے پر جو خاموش رہے گا مجھے قتیل کا شہر پڑھنا پڑے گا کہ دنیا میں اس سے کوئی بھی منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کہتا کہاں کی بدر پھر کہاں کا حود پھر کہاں کی کربلا پھر کہاں کا فلسطین پھر کہاں کی آزادی کشمیر کے نارے جب جناب علالکتب صاحب میں جذباتیوں کے بات نکارا مسجد ہماری غیرت کا نام ہے مذہب تو ہے مگر ہماری غیرت کا نام ہے کوئی انسان اپنے جسم پر ظلم برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کی غیرت پر یہاں چاہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا حضور کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آج مسلمان اتنے باہیا میں باہ غیرت کا لفظ کیسے استعمال کروں ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز مل کے اٹھا سکیں اللہ کے گھر کو آپ نے برباد کر دیا اس کی اوپر آپ مندر بنے گا یہی کام اگر پاکستان میں میں یہ مثال دے رہا ہوں مندر گرا کے جین مندر گرانے کی کوشش کی تھی حکومت ساری ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کہ نہیں گرائے جا سکتا عوام ساتھ کھڑی ہو گئی تھی نہیں گرائے جا سکتا اگر یہی عمل پاکستان میں ہو یا کسی اور اسلامی ملک میں ہو تو آپ کہیں گے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو کے مذہبوں کے اندر اسلام نے داخل ہونا شروع کر دیا مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے ہمیں خاموش رہنے ہیں ہم تو اچھے بچے ہیں بلال صاحب میں انڈیا کے حوالے سے ایک قائد عظم کا ایک فکرہ ہے کہ جو تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے دیا تھا ارشاد فرمایا تھا کہ جو مسلمان آج پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں اور ان کی نسلوں کو اپنی وفاداری انڈیا کے ساتھ ثابت کرنی پڑے گی اور ان کی نسلیں اس بات میں گزر جائیں گی آج اگر دیکھا جائے تو یہی معمول چل رہا ہے مسجد کی آپ نے بات کی ہے اپنے ذاتی زمین ایک انچ کسی کو کوئی نہیں لینے دیتا سوائے کشمیر کے وہ ہم قتل ہو جاتے ہیں کہ بننا کسی نے زیادہ کات لیا اس پر قتل ہو گئے اللہ کے گھر کو کوئی لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہی بات میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ مسجد اس اللہ کا گھر کب شمار ہوتا ہے اس اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں جو مسلمانوں کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا اور یہ ارشاد کہ یہ اللہ کے گھر ہیں اب اللہ کا گھر میرے گھر سے میری جائدات سے میری ذات سے کہیں بڑھ کر کہیں بلند تر ہے اس کی حفاظت مجھے ہی کرنی ہے لیکن اب حالات یہاں تک پہنچا دیئے گئے ہیں کہ مسلمان اپنی بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک تو جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے اندر سے ہی یہ باتیں ہوئی ہیں پھر دوسری بات کہ آج کا دور جو ہے اس میں یہ شاید دیکھی جائے کہ مونٹری فنڈز جو ہیں یا مونٹری بیڈیفیڈز جو ہیں وہ مقدم ہو گئے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ آیا ہے تو بے شمار اسلامی ممالک کہ ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اعلان کرتے ہیں ہم اس کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں کہ ان کے پر اگر کچھ ہوا کوئی حرف آیا تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے ہم اپنی فوجیں بھیج دیتے ہیں لیکن کسی ایک مسلمان ملک کی طرف سے کیا کشمیریوں کے لیے حمایت کی کوئی ایک آواز بھی آئی آج آپ جس طرح کہ تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ملیشیا نے آواز دی ترکی نے آواز دی ترکی اور دو ملک آپ کہہ لیجئے اور اس میں یہ شہ دیکھئے کہ ملیشیا کے ساتھ جس طرح سے انڈیا نے اس کا ناتکہ بند کیا ہے تو یہ اس کی ایک ہمت کی بات ہے تو انہوں نے کہا پام آئیل نہیں لینا نہیں نالو بلکل یہ رویہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ملک جہاں ہماری تمام تر عقیدتیں جہاں ہیں کیا ان لوگوں نے پاکستان کے لیے ہم نے شاہ صاحب کس طرح ربیل اول منایا جو کہ میں نانا چاہیے ہم نے کس طرح منایا لیکن اللہ کا گھر جو ہے اس پہ مندر بننا ہے اس کے اوپر کسی نے ایک زبان نہیں کھولی اس ملک میں میں مودی کا پتہ ہے بار بار اس لیے نہیں لینا جاتا میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو فتوہ دیتا جس نے مودی ہٹلر کا نام لیا چالیس دن اس کی نماز کوئی نہیں ہوتی اتنا بے شرم بے حیاء اور بے غیرت حاکم اس دنیا میں ہندووں کی اوپر بھی لاغو ہو گیا حضور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا رویہ آج آ رہا ہے اس پہ کوئی بید نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے بعد یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جنب اللہ کا گھر تو ہے لیکن اللہ جانے اور وہ جانے اللہ بدلہ لے لے گا پھر تو یہی بات ہوگی نا بس آپ نے بڑی پرانی بات دوارہ سے تعدہ کی ہے دیکھئے یہ مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کا مسئلہ بندہ چلا جائے گا اور یہ اس وقت تک غیرت رہی گی اور حمیت رہی گی جب تک مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے کو پر یقین ہوگا جب انہیں اپنے مسلمان ہونے کو پر یقین نہیں ہوگا اور انہیں اس بات کی امید نہیں ہوگی کہ اللہ وعدہ اللہ شریک کی مدد ان کو آ سکتی ہے اس کے بعد سارے معاملت ایسی ہونے شروع ہو جائیں گے دیکھئے مسلمان اپنے خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ اسے یہ کامل اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں اور مجھے حق پہ ہی رہنا ہے ہم نے نظریاتی رہنا ہے ہم نے عملی نہیں ہونا نہیں بالکل عملی ہونا چاہیے کون کہہ رہا ہے عملی نہیں ہونا کیسی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں جس طرح بھی یہاں پہ بات کی گئی انہیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے وہ لویل ٹو اللہ نہیں ہے وہ لویل ٹو رسول نہیں ہے وہ لویل ٹو انڈیا ہے اپنے سر زمین سے جو کہہ کہ میں رسول سے لویل ہوں خدا سے لویل ہوں اس کو تو وہ نکال باہر کریں گے اس کو تو وہ نکال باہر کریں گے سر دو ٹکڑے ہوں گے نکال دیں نکالتے نہیں ہیں اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں غیرت جاگے یہ غیرت مسلمانوں کی یہ تمام مسلمانوں میں جاگنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے آفی کے ساتھ جی آرہ آفی کے ساتھ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہونا ضروری ہے حشام ہمارے ساتھ حشام بھائی بہت شکریہ اسلام علیکم حشام بھائی میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے بات کہ ایک تھرڈ کلاس آدمی جس کا نام ہٹلر رکھا ہے کپتان نے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ہٹلر کے نام پہ نہ فتوہ نہیں لگتا نماز نہ پڑھنے کا اور مو پلیت ہونے کا اس ہٹلر نے اتنا گھٹیا کام کیا کہ ساری میرے خیال میں انسانیت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب یہ آرڈر آنے اور وہی آرڈر آیا اس کے باوجود مسلمانوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا یہ اپنے جھگڑوں سے باہر نکلیں گے تو کچھ کریں گے یہ لڑنے سے کب فارغ ہوں گے اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے کب یہ عملی اقدامات کریں گے بلال بی آپ نے بہت زبردست دباچیے میں بات کیا اور آپ نے تو میرے حیال میں مسلمان امت کو جن جوڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کتابہا کے کاشگر مجھے ایک بات بتلائیں کہ سیکولر انڈیا کا جو چہرہ موڑی پیش کر رہا ہے وہ بھی تو ایک سوالیاں نشان بانی چکا نا کیا یہ سیکولر انڈیا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے سے قبل یا اپنا فیصلہ سنا چکا اور عدالت کے اوپر دباؤ ڈال کے اس نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اور سب سے جو عجیب بات ہے جس کی طرف آپ نے نشان نہیں کیا امت مسلمہ تو مرہومہ چکی ہے امت مسلمہ کہاں ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ہاس ہے ترکیم میں قوم رسول حاشمی وہ ترکیم کہاں گئی ہے کہ ہمارے جو امت کا تصور ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جان بھائی ایک لمحہ دیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں مسلم امت کہاں پر ہے اس وقت مسلم امت یہاں پر ہے کہ آپ کے نبی میں یہ بات تنزن کہہ رہا ہوں ورنہ میں کہتا ہے میرے نبی آپ کے نبی نے کہا کہ وقت آخر کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلمانوں کی عبادت کہیں تعمیر کریں گے اور وہاں جائیں گے اور اس کو حق اور سچ مانیں گے آج سارا میڈلیز جو ہے وہ اپنے ایکنومکل بینفٹ کے لیے یہی عمل کر رہا ہے اور اس میں کوئی شخص اس لیے نہیں بول رہا ہے کیونکہ ہماری رقمیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں ہم نے ان سے چیزیں خرید نہیں ہم بیکاری ہیں جب تاکہ ایکنومکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہم ہوتے غیرت مذہب نہیں آ سکتی ہم تو آج بھی پاکستان میں صرف اپنے آپ کو مار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ بوکے تم پیاسے ٹوٹ پڑیں گے یعنی کم میں تم پیاسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بوکے دسترحان پر ٹوٹتے ہیں بالکل سچ تو صاحبہ نے کہا تھا کیا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے موت سے تم درتے ہوگے دنیا سے تمہیں محبت ہوگی آج بتائیے ہم یہ بابری مسجد بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے ہمارا بھی تری ہی وقت ہے ہم نے پاکستان ایزہ کارٹیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بابری مسجد پر ہمارا حد ہتم ہو گیا ہے یہ ہمارے حجتے کی ہمیں آج اگر بابری مسجد کے سکوت کے اوپر ہمارے کلیجے نہیں چھتے تو پھر فلسطین اور بیت المقدس کے اوپر آنسو بہانہ بہت اچھی بات کیا آپ نے فلسطین پہ وہاں پہ مسجد اقصہ پہ آنسو بہانہ حق نہیں بنتا ہمارا بلکل نہیں بنتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم اپنے ہی وراثتی ہیں ہمارا وراثتی ہیں مجھے بتائیے ہمارا وراثتہ نہیں ہے یہ تو ایک لکیر ہے بطنیت کی لکیر تو بنا دی گئی ہے ہمارے کابرین نے ایلاندہ بطن جو قومی نگریہ پر حاصل کر لیا وہ اس کی بیغیرتی اور بے شرمی اور بد کرداری کو آپ چھوڑ دیں کیا مسلمان جو ہیں بحیثیت امت اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں تلوار نہ اٹھائیں چندہ نہ کٹھا کریں معاشی معاشرتی اخلاقی کوئی مدد نہ کریں آواز ایک جملہ بھی نہیں اٹھا سکتے بلکل نہیں اٹھا پا رہے آپ خود بتائیں میں آپ کو سچیت کے دل سے بتاؤں مجھے فیس بک کے اوپر انڈیا کے مسلمانوں نے میسیج کی ہیں کہ آج علامہ صاحب کہاں پہ ہیں آپ لوگ بھی کہاں پہ ہیں اور ہماری حالت بھی وقت بھی بری ہے لیکن آپ نے ہمیں یہاں پہ ہندوستان کے خندوں کے حوالے کر کے یہاں سے اپنا علاق ملت حاصل کر لیا جو ہمارے حقوق کا خود کون کرے گا میں کہا آپ کو اہد کراؤنا پڑے گا آپ خود کریں گے کون کرے گا کیا مطلب یہ ان کو کیپسیول آکے وہ باہر سے دے گا کہ آپ اپنی جنگ ازادی جو ہیں وہ لڑے میں امانداری سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ رہی گا لیکن امانداری سے کہہ رہا ہوں اگر یہ ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں تو ہماری اولادوں کی زندگیوں میں ممکن ہوگا مدی کمبخت نے ایک اور پاکستان کا بیج بو دیا ہے بیج بو دیا ہے مجھے اگر اجازت دیں آج قرآن بجیر بھی ہمارے سامنے ہیں اسٹرام بھائی کی بڑی خصورت گفتگو تھی کعبت اللہ پر جب ابراہا نے حملہ کیا تھا آج کے مسلمان سے اگر آپ انٹریویو کریں اس میں جاہراغب نیوی صاحب ہوں میں ہوں تاہرہ شوی صاحب ہوں سید صاحب ہوں یا شام بھائیوں ہم آرے آج بھی مسلمان کہتے ہیں کاش ہم اس وقت ہوتے کاش ہوتے تو یہ ہوتے سن لیجئے میں کہتا ہوں آج یہ جو مودی جس کو آپ ہٹلر کہہ رہے ہیں اسے صرف ہٹلر نہ کہیں یہ دور کا ابراہ بھی ہے یہ دور کا ابراہ بھی ہے اور بابری مسجد جو ہے یہ شبیہ کعبہ ہے جس کی کعبہ پر غیرت بیدار نہیں ہوتی اللہ جانے اس کی غیرت کا بیدار ہوگی جب سرکار امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے آج اس ریاست مدینہ کیوں بات کرتے ہیں تو میرے مولا حسین کا ایک جملہ تاریخ کی بوڑی پہشانی پر تراشے ہوئے جھومر کی طرح رہے گا میرے مولا نے فرمایا تھا اے رب العالیٰ گوا رہنا میں کعبہ کی حرمت کے لیے ہجرت کر رہا ہوں آج کہاں ہیں صاحب اکرام چانے والے بھارت کے مسلمانوں تم نے قیامت کے روز مودی کے پیچھے نہیں اٹھنا تم نے رسول اللہ کو جواب دے ہونا ہے اور جو قومیں اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے انہیں یہ کہلانے کا حق نہیں ہے وہ اپنے کرداروں کی بھی نہیں کر سکتے اپنی نسلوں کی بھی نہیں کر سکتے حضور اکدس پاکستان کے ساتھ ایم ایو سائن کیا ہندوستان نے اور کہا کہ پانچ ازار شخص جو ہے وہ آئے گا یہ نو نومبر کو پانچ ازار آنا تھا آپ کو پتہ کتنا آیا چھے سو آیا پانچ ازار تھا اب آج یا کل میں تین سو آئے گا اور وہ لوگ اتنے کومیٹڈ ہیں اپنی نیشنالٹی کے ساتھ اپنی نیشن کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکروٹنائز کر کے بھیجنا ہے اور ان لوگوں کو بھیجنا ہے جن کو کہ ہم صحیح سمجھتے ہیں اتنے نیشنالٹس آپ کا ملک سارا کا سارا بٹا ہوا ہے یا مسالک میں یا سیاستوں میں عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سوال کے طور پر پھینک رہا ہوں قوموں کا مرنے کا علم کب ہوتا ہے جب خدا آپ کا معبود نہ رہے شخصیتیں اور نظریے آپ کے رب تعالی بن جائے نا تب قومیں مر جاتی ہیں آج یہ کیا پاکستان کے لیے سچ نہیں ہے ایسے یہ آج میں ابن رشد کا ایک کول پڑھ رہا تھا ابن رشد کہتا ہے کہ جائلوں پہ حکومت مذہبی لبادہ اوڑ کر کر لی جاتی ہے جائلوں پہ حکومت مذہبی لبادہ مذہبی لبادے کو امامہ کہہ سکتا ہوں جو بھی آپ منا Czech جائلوں کی حکومت چاہے سے وہ حکومت کرنے والا مذہبی ہو یا مذہبی نہ ہو اور ہم اپنے ملک میں یہی ہوتاہ دیکھ رہے ہیں جائلوں پہ حکومتیں ہو رہی ہیں اور کرنے والے سروں پہ امامیں رکھ کے بیٹھیں چاہے وہ امامیں رکھ کے بیٹھیں لیکن مذہبی طور پر وہ جب بھی کوئی بات کہیں گے ہم نے پچھلی پانچ سال میں دس سال میں کیا ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ملک کو ترقی کے راستے پر چلانا ممکن ہو جاتا ہے گامدن ہونا شروع ہو جاتا ہے مذہبی کارڈ کو استعمال کر دیا جاتا ہے وہ مذہبی کارڈ چاہے پوزیٹیو استعمال ہو چاہے نیگٹیو استعمال ہو لیکن وہ استعمال ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مذہبی طور پر بھی اپنی قوم کو وہ علم نہیں دے سکے جو انہیں دیا جانا چاہیے تھا ہماری قوم اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی جاہل ہے اور دینی تعلیم میں بھی جاہل ہے آپ اس بات پر کوئی جملہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں اس پر بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں ہم نے ہر طرح سے جاہل چھوڑ دیا یقیناً دیکھئے جس طرح سے ہمارے ہاں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ قبائلی علاقوں میں لوگ تعلیم نہیں ہونے دیتے کہ لوگ باشعور ہو جائیں گے ہمارے ہاں مذہبی طبقے نے بھی اسی طرح سے استحصال کیا ہے عوام کا کہ دین کی تعلیم ان تک نہیں آنے دی آج کا دور جو ہے آج میرے نزدیک ان کے نزدیک ان کے نزدیک اچھا اس پر میں جملہ بھی نہیں کہہ سکتا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا امام ہر شئے سے مقدم ہے کہ میرے امام نے یہ بات کہی ہے امام ابو نیفہ رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میرے کسی فتمے میں قرآن و حدیث کے متصل مخلاف کوئی بات دیکھو تو اس کو دیوار میں اٹھا کے دے مارو آج ہم جو بات کرتے ہیں کہ میرے فقہ میں یہ ہے میری فقہ میں یہ ہے میری فقہ میں ہماری فقہ جو ہے وہ ہماری خدا بن گئے ہوئی ہے یہ جملہ پھر کہہ دینا کیونکہ میں کہنا چاہ رہا تھا میں نے نہیں کہا آپ نے پھر کہنا یہ جملہ کہ ہماری فقہ جو ہے وہ ہماری خدا بن گئی ہوئی ہے خدا ہمارا معبود نہیں ہے خدا ہمارا معبود نہیں ہم یہ اس کو اور اس کا مسئلہ سعود کھانے والا کیا جانے معبود سے گئتے ہیں بلال صاحب میری مجھے در فقرہ مکمل کہ اس میں بار یہ آتی ہے کہ عبادت اللہ کی عائمہ کرام جتنے ہیں ان کے آپس کے تعلقات یا ایک دوسری کی عزت عدب اور توقیر وہ دیکھا جائے تاریخ دیکھی جائے تو وہ اس کے ایک مثال ہے ان کی لیکن ہم نے ایک دوسرے کو کافر اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میں ہنفی ہوں دیوبندی شیعہ اہل حدیث کافر ہے اہل حدیث یہ تعلیم ملکہ نفرتیں ہم نے خود ڈالی ہیں یقیناً خود ڈالی ہیں حشام بھائی آپ میرے ساتھ ہیں جی بسم اللہ ایک بات میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں جو زبی اطلاف کے ساتھ راجم نیمی بھائی سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کی سیاست کا مطالعہ کریں وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک مذبی لیڈر چنے وہ موطی ان کا مذبی رہنما بھی ہے چاہے وہ سیکولر انڈیا لیکن جو موطی ہے وہ ہندو انتہا پرس جو اتھیالوجی ہے اس کا نمائند ہے آپ نے بادل کو صحیح کہیے جب یہ بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت ہی اور ایر ویلیڈ ہے کہ جب کہا جائے کہ پاکستان کے جو مذبی رہنما ہیں وہ سیاست جو کرتے ہیں یا مذبی رہنما بھی سیاست کرتے ہیں یا وہ کرسی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں مجھے بتایا جائے جو پاکستان کی سیکولر پارٹی ہیں کہ وہ مذبی کی محمد کے لیے الیکشن لڑتی ہیں وہ بھی کرسی کے لیے الیکشن لڑتی ہیں اس میں کیا آپ کو اطراب ہے کہ اگر مذبی لوگ الیکشن لڑتے ہیں کرسی کے لیے تو انہوں نے تو جیس کے اپنا نظریہ ہی غالت کرنا ہے ہر ایک بندہ الیکشن پرسی کے لیے لڑنا ہوتا ہے یہ الزام صرف مولی اور مذبی طبقے کو قدر نہیں دینا چاہیے اور دوسری بات اتنا صوفی سے اتفاق کروں گا کہ ہمارے ایک خاص مذبی رجانات نے ہمیں قرآن اور عدیس سے دور کیا ہے مجھے بتائیے یہ کتاب حدل ناس ہے یہاں پر پا جاتا ہے جب تک اس کتاب کو اس وقت تک مت کھولنا جب تک چودہ علوم نہ آنیں جب اللہ کے بل عزت کا دیغام ہم نے درائی راپ پڑھنا نہیں اپنے بیٹے نے ہاتھ لکھ دیا اور کسی اور سبان میں ہاتھ لکھ لیجن کرواؤں گے اللہ راپولیزر نے اسی سبان میں کلام لکھے دے جب اے چودہ تو درست گزر گیا آپ نے میں نے ہم میں سے کسے ایک نے پودھا پڑھا جب ہم نے حد پودھا نہیں پڑھا ہم لوگوں کے عمدے انگلی اٹھائیں ہمیں حد سب کو پودھا پڑھنا چاہیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی بات کو شام بھائی آگے پڑھا رہا ہوں یہ ایک چیز ہے جس کو عام طور پر اخباروں میں جب پڑھتے ہیں ہمیں اس کو کہتے ہیں کہ آر ایس ایس آر ایس ایس ہے راشتیہ سوئیم سیوک سنگ یہ وہ مذہبی جماعت ہے جو کہ ایکسٹریمیسٹ پیدا ہوئی تھی اور یہ اس کو کہتے ہیں رائٹ ونگ جس طرح کہ ہمارے ہیں رائٹ ونگ ہم کہتے ہیں جماعت اسلامی رائٹ ونگ ہے میں یہ مثال کے طور پر صرف بات کہہ رہا ہوں اس کی ایک سبسڈری یعنی اس کی ایک چھوٹی جماعت بنی جو آج کہا جاتا ہے بی جے پی بھارتیا جنتی پارٹی جس کو کہ مودی ہیڈ کرتا ہے یہ انیس سو پچیس میں اس لیے اجاد کی گئی تاکہ مسلمانوں کو اس ملک میں ترقی ایکنومکلی آگے بڑھنے نہ دیا جائے اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ جب مذہب کو استعمال کریں نہ کریں جو چاہے کریں لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو ایکنومکلی سپر فٹ نہیں کر لیتے آپ کسی نظریہ سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ تین سو تیرہ کو اب میں آنے والے زمانے میں نہیں ڈونڈ رہا آنے والے زمانے میں صرف مامہ میں مہدی نے تشریف لانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حضرت آپ ڈاکٹ سب اپنا رد عمل دے دیجئے کیونکہ علامہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ کچھ تھوڑی سی سیاسی مجھے لگتا بیانبازی زیادہ ہوگی دیکھئے دو باتیں میں ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ فیقہ کو ہم نے خدا نہیں بنایا ہے فیقہ خدا تک پہنچنے کے مختلف ٹریکس ہیں آپ جس بھی ٹریک کو اختیار کر لیں خدا تک تو پہنچیں اور اگر آپ ٹریک کو چینج بھی کرنا چاہیں تو آپ ایک دفعہ چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ چینج کرنا ٹریک کو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں جانے کے لیے اس میں غطہ ذنی کرنے کے لیے چودہ علوم یا دیگر علوم کی ضرورت ہے آپ اس انکاریں نہیں کر سکتے اگر آپ نے سیمپل ترجمہ کرنا ترجمہ آپ کسی بھی اردو زبان کی کتاب لگے شروع کر دیجئے ترجمہ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے غطہ ذنی کرنی قرآن کے اندر تو آپ کو ان تمام علوم کو حاصل کرنا پڑے گا جو غطہ ذنی کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے یہ غطہ جی ہوائے نفس ہو جائے گا اگر اس کے بغیر کریں گے تو ہوائے نفس کی طرف جائے جائے غطہ ذنی کہیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ مر جائیں آگے سے ہاتھ نہ اٹھائیں نہیں بالکل یہ نہیں سکھاتی غطہ ذنی تو یہ بے شرمی ہمیں کس نے سکھائی ہم کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے ہیں میں بڑے عدب سے اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آگئی ہے اوہ یاد جن کے اندر ایمان ہے ہی نہیں وہ آپ کی مسجد گرانے کو پھیر رہے ہیں ہم کون سے ایمان کی تلاش میں ہیں وہ اپنے اس ایمان یا اس عقیدے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں جس مذہب کے اوپر وہ قائم ہیں سر وہ نیشنلسٹ ہیں وہ اپنی قوم سے صحیح ہیں ہم اپنی قوم سے بھی صحیح نہیں ہیں جملہ ایک بات میں نے اور کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ مذہبی سیاست کرتے ہیں اور آپ کے ہاں چار پانچ چھے مختلف مسالک ہیں تو پھر آپ اپنے اسلام کی سیاست نہیں کرتے ہیں آپ اپنے مسلک کی سیاست کرتے ہیں اور جب آپ برسل اقتدار آتے ہیں تو اسلام کو آپ طاقت نہیں دیتے ہیں آپ مسلک کو طاقت دیتے ہیں میں ادب سے ایک جملہ کیوں آپ کے جملہ سے پہلے حضرت نے کیونکہ بات کی ہے اگر ایک علامہ صاحب مجھے یہاں پر آ کر بیٹھیں اور مجھے کہیں کہ آپ صرف اینکر کا رول ادا کرو تو مجھے کرنا پڑے گا لیکن میں مولوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں صرف نماز پڑھاؤ تم یہ سیاست نہ کرو میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہم نے کمایا ہے سیاست کریں ضرور لیکن کسی جو پارٹی جو آپ کی پوری پارٹی ہے جو پورے ملک سے سیاست کرنی ہے تو وہ قد اور کردار بھی لے کر آئیں جو کہ ان کا ہونا چاہیے وہ پھر اپنی داری اور اپنے امامے کو استعمال نہ کریں اپنی نلائکی کی خاطر حضرت ایک جملہ سن لیچے گا دیکھیں دین سے جدا ہو اگر سیاست اُرہ جاتی ہے چنگیزی لیکن گزارش یہ ہے بات کردار کشی کی ہے جب کردار کشی ہوگی وہاں سیاست کا کیا مذہب ایک مجھے جملہ کرنی اچھا حکیم اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مرض کے لگنے کے اسباب ڈھونڈے کہ یہ مرض اسے لگا کیسے اسلام میں آج جتنی فرقہ واریت ہے کاش ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت کو میں وسیحت نہیں کہتا بلالوے وسیحت مردے کی ہوتی ہے میں نے کبھی سرکار کی بات کو وسیحت نہیں کہا آپ کی جو آخری نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اترتی و احل البحیتی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہم وزن ہم اللہ ایک اللہ کا قرآن ایک حریم اہل البحیت ایک وراثت ایک وارث ایک سامت ایک ناتک ایک ہادی ایک ہدایت دونوں کا آپ نے تھام کرکھ رہا ہے ابھی کہ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا تین سو تیرہ بدر میں تھے اور تین سو تیرہ آخری لشکر سرکار امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو وہ منظر دکھائے کہ ہم آخری امام کی زیارت کریں لیکن مجھے ایک جملہ کہنے جی اگر ہم موجزوں کے انتظار میں رہیں گے تو یہ قوم قاہل سے قاہل ہوتی جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہم موجزوں کے انتظار میں رہیں گے اللہ تعالی بڑی معافی کے ساتھ ہم نشاہ جی موجزوں کے انتظار میں رہنا ہے کیونکہ ہم موجزوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اللہ آئے گا اور یہ ہمارے لئے سب کچھ دیکھ کرے گا لیکن اس کو کہنے کے بعد 1947 اگست میں ہوتا ہے پاکستان ازاد اس کے بعد مہینہ آتا ہے ستمبر کا اپنی بہن کے ساتھ جنا جاتا ہے لاہور کے ریلوی سٹیشن پر وہ ٹرین کو رسیف کرنے جس میں تین ہزار مسلمان آ رہے ہیں ان تین ہزار مسلمانوں کو جب رسیف کرتے ہیں تو تین ہزار کے تین ہزار مسلمان سکھونے سکھونے ان کے سر جسم سے الگ کیے ہوئے ہیں یہ رسیف کرنے جاتا ہے قائد اعظم نے کبھی شلوار کمی سبینی تھی اس کے سر پہ امامہ تھا اوہ خدا کے ولیو اس کے باوجود اگر آج ہم نے اپنی اس روایت کو جو کہ انسانیت کے نام پہ تھی کارڈور بنایا کرتار پور کا تو سارے لوگ اس پہ صرف بحث کر رہے ہیں یہ ملک کہاں جائے گا کہ چٹا رومال کیوں بنیا سی اوہ جی انجی کیوں بیٹے سان اوہ تھلے کیوں بیٹے سان آپ کا مذہب اس وقت تمام ان باتوں میں ملوث ہے جو کا تعلق مذہب دین سے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ صرف آپ نے یہ ظلم نہیں کیا آپ نے اگلا ظلم یہ کیا کہ آپ کے اندر سے پاکستان کی قومیت بھی نکل گئی ہے بلال صاحب اس میں میں ایک تھوڑی سی بات میں پیچھے لے کر جاؤں گا بسم اللہ کہ یہ بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے ایک فیصلہ مسجد شہید گنج کا بھی آیا تھا مسجد شہید گنج یہ لنڈا بازار کے پاس اور وہ جگہ مسجد تھی بنیادی طور پر رنجید سنگھ جب حکمران ہوا تو اس نے مسجد کو گرا کر گردوارہ بنا دیا وہاں وہ مسلمانوں کی ریجیکٹ ہو گئی تھی اس بنیاد پر کہ یہ 51 سال بعد تم لوگوں نے کیس کیا ہے بابری مسجد چار سو سال گزر گئے اکانویں کتنے ہوتے ہیں اکانویں کتنے ہوتے ہیں اکانویں 51 میں بات کر رہا ہوں پانچ سو سال پر آ رہے ہیں میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد شہید گنج کا فیصلہ اس بنیاد پر ریجیکٹ ہوا کہ آپ نے دیر کر دی 51 ایئرز کے بعد آپ نے لوگوں نے اس کو کلیم کیا ہے تو یہ ٹائم باٹ ہو گیا اب مسجد شہید یہ بابری مسجد ہے اس میں کوٹ نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہاں مندر کے شواہد نہیں ملے کوئی ایسی ایڈنس نہیں ہے لیکن بنے گا مندر بنے گا مندر وہ صرف بودی کرپٹ نہیں ہے ان کی جوٹیشنی کرپٹ ہے جقیناً اور بلال صاحب شکر ادا کرو پاکستان میں آپ لوگ دوسری شیعہ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں یہ پاکستانیت جان بوجھ کر نکالی جا رہی ہے اور میں ایک بات برملہ یہ بات کہوں گا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہماری دور آگئی ہے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے جو انیس سو سنتالیس سے پہلے یہ بات کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے اور جن لوگوں نے انیس سو اکتر میں اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی تھی کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ گناہ میں شامل نہیں ہے آج وہ آپ کے حاکموں میں سے اور آپ کے ممبروں میں سے اور جب وہ لیڈر بن گئے ہیں میں چھوٹی سی بات گزارش اور کر دوں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ نہیں کیا ان لوگوں کی اولادیں آج ہماری لیڈر بن گئی ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کی برملہ مخالفت کی قائد اعظم کو کافر اعظم کہا علامہ اقبال کے خلاف باتیں کی وہ لوگ آج ہمارے لیڈر بن گئے ہوئے ہیں کیا یہ ہماری مجھے ذرا صاف اکرا کہ ہمارے بچوں کے سلے بس سے کہ جو تعلیم دی جاتی تھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ہماری لیڈر ہیں ان لوگوں نے پاکستان بنانے میں کام کیا ان لوگوں نے پاکستان بنانے میں یہیے محنت کی کیا آج ان کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہے ان کے بچوں کو نام پتا ہے یہ ہمارا ایک علمیہ ہے اور بہت بڑا علمیہ ہے آپ کا علمیہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو واٹس ایپ پہ نہیں ڈالا اگر آپ نے ووٹس اپ پر ڈالا ہوتا تو آج ہمارے بچے پڑھ لیتے کیونکہ ہم تو ووٹس اپی ترائیم یافتہ قوم ہیں ساری مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ حضور یہ فرما دیجئے بس مجھے دو جملوں میں کہ مسلمانوں سے ساروں کو نفرت ہے اور صرف میرا یہ فرض ہے کہ میں ساری قوموں سے سارے ملکوں سے سارے لوگوں سے محبت کروں کیونکہ میں مسلمان ہوں میرا مسلمان ہونا میری نفرت کا باعث بن گیا میں نے کون سی غلطی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزارش یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اسلام کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے لہٰذا ہم حسط زرفی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں ہم عقلیتوں اور مناورٹیز کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں ہم نبی مہربان نبی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم وفود کو بھی عزت دی غیر مسلم وفود میں آئی ہوئی بیٹی کو اپنی کالی کملی عطا کر دی اور فرمایا یہ بیٹی ہے اور بیٹی بیٹی ہوا کر دی ہے غیر مسلم وفود سے مذاکرات کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کے ٹائم پر اپنی گفتگو کو بھی مؤخر فرما دیا کہ تمہیں اپنی عبادت کرنی ہے تو کر لو تو عقلیتوں کے تحفظ کے یہ سارے کے سارے احکام ہمیں پیغمبرِ گمبدِ خضراء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہیں لہٰذا ہم اس کی پاسداری کریں گے یہاں آپ بابری مسجد کا جس دن فیصلہ آیا ہے بلال کو تو بھائی ٹائمنگ پر غور کریں ٹائمنگ پر یہ اہلِ باطل کا پرانا طریقہ عید کے جن صدر صدام کو فانسی جی گئی آپ اندازہ لگائیں یہاں پر ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کی جب آپ کی بات پہنچی زبیر بھائی بہت شکریہ تمام احباب کا بہت شکریہ جاتے ہوئے صرف دو جملے آپ سے کرتا ہوں یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جب طالبان نے افغانستان کے اندر بودھ سٹیچوز تھے ان کے صرف سر اڑائے تھے دنیا کی چیخیں نکل گئیں تھی چیخیں نکل گئیں تھی کہ جناب آپ نے ارکیالوجی گرا دی یہاں پہ پانچ سو سال پرانی ارکیالوجی گرا دی ہے کسی کی چون نہیں نکلی ہے یہ وجہ کیا ہے کیونکہ جب پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ اور فیل سٹیٹ درکار کر رہے تھے اس وقت کون کھڑا تھا ہمارے ساتھ ہم نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان اور پاکستان جو ہے ان میں غیرت کی کمی نہیں ان میں شرم کی کمی نہیں غیرت اور شرم ان کو کرنی چاہیے تھی جو اپنی اقلیتوں کی حفاظت نہیں کر سکے ہم نے ان کی اقلیتوں کو پاکستان میں صرف دس ہزار سکھ ہے ہم نے ان کی اقلیتوں کو اپنا کوریڈور دے کر ان کی وہ جگہ ان تک پہنچائی جس کے لیے وہ دور بھی نہیں لگا کے اپنے بوٹروں سے میں دیکھا کرتے تھے غیرت مجھے نہیں کھانی غیرت مودی تمہیں کھانی